السلام علیکم ناظرین نرکیو ڈنی فونیوز میں آپ کا خیر مختلف ہے نرکیو ڈنی فونیوز کے ایڈیٹرین چیف اور خدمت خلق اسوسییشن کے پریسیڈن میں سے سیادہ ناہیدہ خادری نے ای بی پی نیوز پر پولواما میں ہوئے آتنگوادی حملے پر ایک بیان دیا اسی کی ایپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم جائے ہیں میں سیادہ ناہیدہ خادری ایڈیٹرین چیف اور خدمت خلق سوشل ویلپیر ایسیشن کی پریسید جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں پلوانا شہر کشمیر میں سی آر پی ایف کے جوانوں پر آتنگبادی حملہ کیا گیا جس میں چالیس سے زیادہ جوان شہید ہو جکی اس وجہ سے میں نے اپنے تمام میڈیا والوں کو ہیدراباد شہر سے ہوں میں ہیدراباد کورسی بھی شہر سے ہوں میں یہاں پر کی میری تمام میڈیا والوں کو لے کر اور یہاں کے عوام کو لے کر میں نے رالی نکالی اس رالی میں ہم لوگوں نے تین کلومیٹر باک کیا ہے اور اس رالی میں ہمارے ساتھ کوسٹرز اور ہمارے تیرنگے تھے جنے لے کر ہم نے بیکی نارہ لگایا ہے کہ ہندوستان, جنداباد, پاکستان, مرداباد ہم کو انصاف چاہیے ہندوستان کی عوام انصاف چاہتی ہے بطا چاہتی ہے جیسے کہ پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کو میں ایک میسیج دینا چاہتی ہوں اور سسمہ سواراج میڈم تک میں اپنا میسیج پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا باتا تھا تمام ہندوستانی عوام سے کہ ہمارے ایک سر کے بدلے میں وہ دس سر لائیں گے تو میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب چالیس سر کے بدلے میں ہمیں چار سو سر چاہتی ہیں اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے ہندوستان کے عوام بدلہ چاہتی ہے آپ اس پر جل سے جل جتنا ہو سکے ایکشن لیجئے ہم جب اسی کے انتظار کریں خدا فیس جائے اسی کے ساتھ میں سیدہ نبیہ خادری این آل کیو 24 نیوز سے اسی طرح ہم آپ کو سچھے دکھاتے رہیں گے انتظار کریں ہمارے اگلی نیوز کا ہمارے اس جیس کے پیچھ کو لائک کریں اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں جائے ہند